کچھ دیر سے میں بیٹنگ ابزرف کر رہا ہوں تو پاور پلے میں آپ بہت تیز کھیل رہے ہیں پاور پلے کے بعد تھوڑا سلو ڈاؤن ہو جاتے تو اس کی اوپر تیرہ چاہیے دیکھیں سلو ڈاؤن کسی وجہ سے ہوتا ہے بکوز وہاں پہ دو گٹنیں گر گئی دیکھیں وہاں پہ آپ کو تھوڑا سا پلاننگ کے ساتھ اور تھوڑا سا کمیونکیشن کے ساتھ چلنا پڑتا ہے اور دیکھیں جب آپ کی وکڈ گیتی ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پہ پارنشپ بیڑ کیجئے اور پھر جب میں کوئی پلان کرتا تھا پھر وکڈ وہاں پہ گیری جس کی وجہ سے پھر میں اٹمور نے یہ پلان کیا تھا کہ یہاں پہ دو تین آور ہم جو ہیں وہ آٹھ نو کے ساتھ رن لیٹ کے ساتھ چلیں جی اسلام علیکم جی بابر آپ سے سوال یہ ہے کہ محمد زشان امرجنگ بولر آج تھے اور ان کو جو اب آگے آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ آبیسلی امرجنگ تھے تو وہ سرپرائز پیکیج بھی تھا پر پی ایسل تو آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہی کود بی وان آف دا لیڈ بولرز آگے کمبینیشن میں کیونکہ ابھی آنے والے ٹائم میں اور بھی بولرز جو ہیں وہ جوائن کر رہے ہوں گے دیکھیں جس طرح اس نے انڈر نائنٹین میں بھی بولنگ کی اس کے میچ میں نے فالو کیا ہے ان کے سارے جو بولرز تھے وہ کافی اچھے انہوں نے وہاں پر پیفارمنس بھی اور جو ہمارا مرجنگ پلئے تھا اس نے دیکھیں کافی اچھا سٹارٹ دیا ایونکہ جب آپ کھیلتے ہیں پی ایسل تو ایک ڈیفرنٹ پریشر ہوتا ہے اس پر لیکن اس کے جو جتنا بھی میں اس کے ساتھ بات کرتا ہوں وہ پورا کانفرنس میں تھا اور اس کا جو بلیف تھا جو اس کو گائیڈنس دی جاتی تھی یا جو بولا جاتا تھا وہ اسی طرح وہ کرتا تھا تو کیا سمجھتے ہیں کہ ٹو سٹیت کے پہلے بولنگ کا فیصلہ غلط تھا یا پھر آپ کا مائنڈ کیا تھا کہ کوئٹا کو کہاں تک روک سکیں گے تو میرے خیال سے ہمارا پلان یہ تھا کہ ہم نے بولنگ کرنی تھی اس میں یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم ڈینائے کریں کہ ہم نے غلط فیصلہ کیا کنڈیشنز بیادر کو دیکھ کے وہ میرے خیال سے وہ بیسٹ اپشن تھی لیکن ہم نے رنگ سے زیادہ زیادہ کروائے بابر پشاور کے فینس جو ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ ایز ایک اپٹن پشاور زنبی کو ٹروفی جیت پائیں تو اس کے لیے ان کو کیا پیغام دیں گے کیونکہ پہلا میچ تھا آج اوپنر تھا تو ہار کے فینس کافی مایوس ہوئے ہیں ٹروفی جیتنے کے لیے آپ کو ہر تینوں شعبوں میں اچھی پرفارمس دکھانے پڑے گی یعنی کہ بیٹنگ اور بولنگ فیلنگ بھی بڑی میٹر کرے گی کیونکہ کروشل ٹائم پہ کیچس آپ جب چھوڑیں گے تو پھر بچانا مشکل ہوئے تھا بابر پشاور کی بولنگ ہمیشہ پیشن مارک رہی ہے اور آج بھی دو سو چیئرنز بہت زیادہ بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس بولنگ اٹیک کے ساتھ آپ لوگ پی ایس ایل میں پلی آف یا فائنل مارک تک جا سکتے ہیں اور دوسرا کے فینس کی بارے میں بتائیے کہ آپ کا ہوم گراؤنڈ ہے اور جب جب آپ بانڈری لینگ پہ آ رہے تھے تو فینس شاید میچ پہ اتنے جوائننگ کر رہے تھے جتنا آپ کو آوازیں دیکھیں اور آپ کے ساتھ چیئر اپ کر رہے تھے دیکھیں جتنی مرضی اچھی بولنگ ہو جب آپ ایگزیکیوٹ نہیں کریں گے تو وہ اس بولنگ کا فائدہ نہیں ہے جتنا جلدی آپ اس چیز کو آورکم کریں گے اپنے آپ کو اس چیز میں لائیں گے پیچ کیا بہیو کر رہی ہے اس میں کیا بولنگ ہونی چاہیے تو ایزا پلئر آپ کو جتنا جلدی آپ کنڈیشنز کو ابزورف کریں گے اتنا اچھا بولنگ کریں گے یہ نہیں کہ آپ آنکھیں بند کر آکے بول کریں گے اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا پرویکٹیو ہونا پڑے گا اور اس کے لئے ہم نے بولر سے بات کریں گے کہ ہم کیا پلیننگ کے ساتھ جائیں گے اور کس طرح کی بولنگ ہونی چاہیے اور فینس کی دیکھیں میشہ اچھا لگتا ہے جب آپ کے آم کروڑ میں جب آپ کھیلتے ہیں سامنے اور میں بڑی بڑی کیا چکا ہوں کہ یہ وہ گراؤنڈ ہے جس پہ میں ایزا بول پکر آیا تھا اور مجھے آج بھی وہ یاد ہے کہ آج آپ کو پورا سٹیڈم آپ کا نام لیتا ہے تو ایک میری جلیے پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے سارے ٹیموں کے پاس اپنے اپنی گراؤنڈز ہیں اپنے اپنے شہروں میں ان کے میچز ہوتے ہیں پشاور میں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہوتا تو اس کا امپیکٹ کچھ اور ہوتا اس پہ میں کوئی آنسر نہیں کر سکتا یہ پی سی بی کی جو ہے وہ جتنے بھی بینی ہیں میرے خیال سے اس میں بھی ہمیں بہت اچھی سپورٹ ملتی ہے پورے پاکستان میں جہاں پہ بھی میچ ہو ہر باری سپورٹ ملتی ہے اور ہمیں فینز جو ہیں وہ چیئر اپ کرتے ہیں